موسیقی 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 بیوک کے تو چھوڑیے پاکستان کا آدھا پورے حصہ لانے والے تھے نیرو جی نے بولا نہیں سی سپیر ہونا چاہیے کیا یہ نیروبین بلینڈر نہیں ہے مہاراجہ اور تب کے تیبت کے جو پرمپا ون فیف دلائے لاما جی کے بیج ایک ٹیٹی ہوا اس میں سائن ہوا پروت مند جو ہمارا پویتر جگہ ہے کیلش پروت اور وہاں پہ جو جھیل منصرور ہے وہاں تک ہمارے پتیس لوگ وہاں پہ دیر دیاترہ کے لیے جاتے تھے ہندو لوگ تیر دیاترہ کے لیے جاتے ہیں جین کو مننے والے لوگ تیر دیاترہ کے لیے جاتے تھے وہ لڈاک کا حصہ رہے گا تھا ہے ہمیشہ کے لیے وہ اس ٹیٹی میں لکھا تھا اس کے بعد لڈاک جمہو کشمیر کے ساتھ جوڑا اور جمہو کشمیر بھارت کے ساتھ جوڑا اس لیے وہ منصر گاؤں سر منصر گاؤں منصر گاؤں بھارت کا حصہ تھا نیرو جی نے انیس سو باسٹھ کے بعد سر ایک منٹ انیس سو باسٹھ کے بعد پنڈی جوڑا نیرو جی نے ہندی چینی بھائی بھائی کی نعرہ لگا کے چین کو ایزا گھوٹ جیسچر تان میں دے دیا سر تان میں دے دیا بہت و دنے ودہ دیکش مہدے میں آبر پرکٹ کرتا ہوں آج میں اس لیے آپ کے مدیم سے پورے لڈاک والے اور جمہو کشمیر میں رہنے والوں کو کل تیرہ طریق کے صبح سے ہمارا نیا سال ناو ورد شروع ہو رہا ہے تو لوسر کے ٹاشی دلے گا اور ہپی نیوئیئر دیتے ہوئے میں اس جمہو کشمیر ریو ایزیشن جو سیکنڈ ایمینمنٹ بیل اور دا گورمنٹ آف یونین ٹیریٹوری ایمینمنٹ بیل بیس سو تیرہ بیس دونوں کا سواگت کرنے کے لیے یہاں پہ کھڑا ہوں مہد یہ دونوں بیل کے مہدیم سے جمہو کشمیر اور پورڈیچری میں وان تھرڈ وومن ریزیویشن کا جو پراستاب لے کے آیا ہے مانینہ گرہ منٹری جی کو آبار پڑک کرنا چاہوں گا کہ جس دن پردان منٹری موڈی جی نے شاسن سنبھلے اور مانینہ گرہ منٹری جی نے جمہو کشمیر اور لڈاک اور ساتھ ساتھ اس دیش کے مہلاؤں کے پرتی جتنا سمان دیا جتنا ان کے حق دینے کے کام کیا یہ سرانے کے بات ہے اور سادھی ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں جمہو کشمیر میں درہ تین سو ستر کے ساتھ ساتھ اٹیکل پینتیس اے جس کے ذریعے جمہو کشمیر کے مہلاؤں جمہو کشمیر بنے تب ہم لڈاک بھی جوڑ کے ہمارے مہلاؤں کو وہ جمہو کشمیر سے باہر کسی رجے کے ساتھ شادی کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو اس کو اپنے حق حقوق ان کا جو رائٹ سارا چھین جاتے تھے آج درہ تین سو ستر کے ساتھ پینتیس اے کو ہٹا کے اور اس ساتھ جمہو کشمیر کے لیجلیٹیو اسیمبلی میں کل تینتیس پرسن وومن ریزرویشن کو آج اس بل کے مدیم سے سنشت کر کے جمہو کشمیر کے مہلاؤں کو پہلی بار ان کے سمان دینے جا رہا ہے میں اس بات کیلئے آبر پر کٹ کرتا ہوں کیول یہ ہی نہیں آج جمہو کشمیر اور لڈاگ میں الگ الگ سکیمز کے مدیم سے چاہے وہ سیل ہیلپ گروپ کا ہو یا ایف پیو بنانا ہو یا گولڈن کارٹ کے مدیم سے ہو یا فری رشن کے مدیم سے ہو یا گیس سلینڈر دینے کے مدیم سے ہو ایسے انگینت سکیم کے مدیم سے ہمارے ویمن ایمپاورمنٹ کرنے کا کام آج کے سرکار کر رہا ہے اس لئے میں بہت بہت بدائے دینا چاہتا ہوں میں پردان منطری جی کو اس لئے بھی بدائے پرکٹ کرنا چاہتا ہوں کال جو آنیربل سپریم کورٹ کا جو فیضلہ آیا ہم لڈاگ والے بہت خوش ہے سر میں لڈاگ والوں کے بیہاب سے مانینے پردان منطری جی کو بہت بہت بدائے دیتے ہوئے آنیربل سپریم کورٹ کو آبر ویق کرنا چاہتا ہوں یہی ڈیسیجن دیش کی ہٹ کو آگے رکھتے ہوئے اور صحیح ڈیسیجن جس ڈیسیجن میں آنیربل سپریم کورٹ نے کہا کہ جمہو کشمیرہ اور لڈاگ کو بائی فرکٹ کر کے اور سپیسیفیکلی لڈاگ کو یونین ٹیریٹوری بنانا یہ بھارت کے سنویدان کے انوصار ہی ہوا ہے اس بات سے ہم بہت خوش ہیں ہم اس لئے بھی خوش ہیں کیول یوٹی ہی نہیں بنا اور لڈاگ کے جو بلکل ڈیوریٹ تھے جس کو ایک سٹیپ مادرلی ٹریٹمنٹ ملتا تھا جس کو ایک ڈسکرمنیشن ہوتا تھا آج وہی لڈاگ پیچھلے چار سال میں ہم نے بہت پروگریس پایا ہے ہم نے بہت ڈیولیمنٹ پایا ہے یہاں نیرو جی نے یہ کیا وہ کیا بات آ رہا تھا میں تھوڑا ساپ کے پرمیشن سے میں یاد دلانا چاہوں گا نیرووین بلندر کا سار آرٹیکل تین سو ستر جو ہے ایک ٹیمپریری پرویجن تھا لیکن یہ بھی نیروو جی کا بلندر تھا سار چرچہ ہو گیا لیکن جو چرچہ نہیں ہوا میں اس ویشے کو لانا چاہتا ہوں سار جو چرچہ نہیں ہوا سار پیوکے کب لائیں گے ذکر کر رہا تھا کی پیوکے کب لائیں ہم تو اس بات سے بہت خوش ہیں سار کیونکہ پیوکے بھی لڈاگ کا حصہ ہے میرے پیوکے کے رینے والے لوگ آج وہاں پہ جلسہ جلوش کر کے یہ مانگ کر رہا ہے بارت کے پردان منطری کے پرتی ان کا وشواس جاتا رہا ہے کہ موڈی جی بورڈر کھولو ہم بارت کے ساتھ جوڑنے کے لئے تیار ہیں ان لوگوں کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ نیروو جی کے بلندر کے وجہ سے آج وہ پاکستان میں فسے ہوئے ہیں وہ لوگ ازادی مانگ رہا ہے یہ پردان منطری جی کے پرتی وشواس ہے ہم تو جید رہے تھے انیس سو اٹلیس میں جب قویلی حملہ ہوا تھا بارت کے سناوں نے اپنے ویرتا دکھا کے پاکستان کے قویلی حملہ جو ہے لے کے بازگو تک آئے بازگو سے دکھل کے کارگیل سے دکھل کے دراز سے سرینگر سے بلکل پیچھے تک دکھلتے دکھلتے ہم ہمارے بارت کے سنا پتہ نہیں پیوکے تو چھوڑیے پاکستان کا آدھا پورے حصہ لانے والے تھے نیرو جی نے بولا نہیں سی سپیر ہونا چاہیے کیا یہ نیروویان بلنڈر نہیں ہے سر یہاں پہ ذکر کیا آدھر انجن جی نے سی پیک کا سی پیک کا جو ذکر آیا چینہ پاکستان ایکونومی کوریڈر کا یہ بہت مہتپن ویشیہ ہے چینہ پاکستان ایکونومی کوریڈر کا جو ذکر آیا پہلے تو ہم کو وہ جاننا ہوگا یہ بنتا کہاں ہے بند کہاں رہا ہے شخص گم فیلی وہ میرا لڈاک کا حصہ ہے سر پانچ ہزر سکوار کلومیٹر کا شخص گم فیلی کانگریس کے حکومت رہتے ہوئے پاکستان نے چین کو دھن میں دے دیا اور کانگریس پارٹی چپ بیٹھا کیا یہ نیروویان بلنڈر نہیں ہے اکسائی چین فورٹی تھاؤزن سکوار کلومیٹر میرا لڈاک کا حصہ ہے سر نہرو نے چین کو دے دیا اس کے علاوہ ایک بات آج میں ذکر کرنا چاہتا ہوں سر لڈاک کے اتحاس میں جب لڈاک انڈیپنڈنٹ کنگڈم تھا سولہ سو چورسی میں سکسٹین ایٹی فور میں وہاں پہ ایک ٹریٹی ہوا ایک ٹریٹی ہوا تنگوز گانگ ٹریٹی کے نام سے جانے جاتے اس ٹریٹی میں لڈاک کے مہاراجہ اور تب کے طببت کے جو پرمپا ون فیف دلیل آمہ جی کے بیج ایک ٹریٹی ہوا اس میں سائن ہوا پروت مند جو ہمارا پویتر جگہ ہے وہاں پہ جو جل منصرور ہے وہاں تک ہمارے بدیس لوگ وہاں پہ تیر تیاترہ کیلئے جاتے تھے ہندو لوگ تیر تیاترہ کیلئے جاتے ہیں جین کو ماننے والے لوگ تیر تیاترہ کیلئے جاتے تھے وہ لڈاک کا حصہ رہے گا تھا ہے ہمیشہ کیلئے وہ اس ٹریٹی میں لکھا تھا اس کے بعد لڈاک جمہو کشمیر کے ساتھ جوڑا اور جمہو کشمیر بھارت کے ساتھ جوڑا اس لیے وہ منصر گاؤں سر منصر گاؤں منصر گاؤں بھارت کا حصہ تھا نہرو جی نے انیس سو باسٹ کے بعد سر ایک منٹ انیس سو باسٹ کے بعد پنڈی جواب نے ہندی چینی بھائی بھائی کی نعرہ لگا کے چین کو ایز اگوڈ جیسچر دان میں دے دیا سر دان میں دے دیا وہ کیلس پروت وہاں کے جیل منصر گاؤں سمات کر رہا ہوں سر وہ دان میں دے دیا ہم کو اس بات سے بہت دوں گے سر یہ کانگریس والے ان کو جاننا ہوگا سر انیس سو ایکا سٹھ کے سنسس میں انیس سو ایکا سٹھ کے بھارت کے سنسس میں منصر گاؤں کا نام ذکیر آتا ہے وہاں کے جانسن کے ذکیر آتا ہے کیونکہ وہ بھارت کا ابنی آنگ تھا نہرہو جی نے اس کو گوایا سر میں کنکلوڈ کر رہا ہوں سر میں کنکلوڈ کر رہا سر ایک منٹ میں میں کنکلوڈ کر رہا ہوں سر جمہو کشمیر میں ہمیشہ چیپ منیسٹر مسلمان کھ رہا ہمیشہ چیپ منیسٹر مسلمان کھ رہا دور باگے کے بعد یہ ہے وہاں حسین امام حضرت امام حسین علیہ السلام صاحب کو ماننے والے معطم کرتے ہیں حضرت امام حسین کے شہدات پر انہوں نے حضرت امام حسین کے تازیہ نکلنے نہیں دیا میرے خدا منتری جانے کے بعد وہاں حسینی لوگوں کو تازیہ نکلنے دیا آج میرے کارگیل والے بہت خوشے سر میرے کارگیل والے بہت خوشے میرے کارگیل والے اس لئے خوشے کنکلوٹ کیجئے سر کنکلوٹ کر رہا ہوں سر کونسٹیٹوینسی کے بات کر رہا ہوں کارگیل والوں کو لڈاک کے شیعہ مسلمان کو سنی مسلمان کو اتیاز میں پہلی بار حاج کمیٹی گھٹن کر کے دیا ہنڈیٹ پرسن کو حاج کریا ہم پردان منتری جی کو آبا رہے ہیں سر کنکلوٹ کر رہا ہوں جمہو کشمیر کے انتی دیکھ کے وہاں کے پیس دیکھ کے وہاں کے ٹوریزم دیکھ کے میرے کارگیل والے مانگ کر رہے سر پانی کھار سے پہلگام روڈ کھول دیا جائے آپ بھیل پر بولیے سر کنکلوٹ کر رہا ہوں سر اسی بھیل پر وہاں پاس آ رہا ہوں یہ ویمن ریزا ویشن مانی نے گھرے منتری جی لاکھے بہت بہت ہمارے جمہو کشمیر پر جو ہے بڑی اکام کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں سر لڈاک اوٹو نمس